اسلام علیکم آج کا ٹاپک بھی کافی اہم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 18 سال سے کام عمر بچوں کی گارڈین شپ کے لیے ہم گارڈین وارز ایکٹ کے تحت گارڈین کوٹ میں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ان کی کسٹڈی کے لیے یا ان کا گارڈین مقرر ہونے کے لیے لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگرچہ بچے نہیں ہوتے بچے بھی ہو سکتے ہیں بچے نہیں بھی ہوتے بڑے ہوتے ہیں خواتین ہو سکتے ہیں مرد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا یا اپنی پروپرٹی کا انتظام و انتظام نہیں کر سکتے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں جن کی انٹیلیجنس بہت پور ہوتی ہے ان کا گارڈین مقرر ہونے کا ایک بقیدہ پروسیجر ہے اور بقیدہ قانون موجود ہے جسے ہم پنجاب منٹل ہیلتھ آرڈینس کہتے ہیں پنجاب منٹل ہیلتھ آرڈینس کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں کے پی کے کا اپنا ہوگا بلوچستان کا اپنا ہے اور سندھ کا اپنا منٹل ہیلتھ آرڈینس ہے پنجاب منٹل ہیلتھ آرڈینس کے سیکشن ٹونٹی نائن سے آن ورڈ وہ تمام پروسیجر دیا گیا ہے جس کے مطابق ذہنی طور پر معذور افراد کا گارڈین مقرر کیا جاتا ہے جب ہمیں کسی ذہنی طور پر معذور فرد کا گارڈین مقرر ہونا ہو تو ہم ایک اپلیکیشن اس زلہ کے ڈسٹرک اینڈ سہن جائے صاحب کے نام پر ڈرافٹ کرتے ہیں کیونکہ ذہنی طور پر معذور افراد کو گارڈین مقرر کرنے کا اختیار سماد جو ہے وہ صرف اور صرف ڈسٹرک اینڈ سہن جائے صاحب کو ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کوٹ کے پاس ذہنی طور پر معذور افراد کا گارڈین مقرر کرنے کی جوزڈکشن نہیں ہے ڈسٹرک اینڈ سہن جائے صاحب کو کسی ذہنی طور پر معذور فرد کا گارڈین مقرر کرنے کی اپلیکیشن دینے سے پہلے ہمیں ایک اور پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں اپلیکیشن دینا اور وہاں سے کوٹ میں اپلیکیشن فائل کرنے کی پرمیشن لینا جب ہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں اپلیکیشن دیتے ہیں فار گرانٹ آف پرمیشن ٹو فائل این اپلیکیشن in the district court تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس ایک فارم ایشو کرتا ہے جس کے مطابق ہمیں کچھ ڈاکیمنٹس پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں ان ڈاکیمنٹس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں پہلا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے کہ جو اصل آپ نے عدالت کے لیے اپلیکیشن ڈرافٹ کی ہے وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس منٹلی ریٹارڈڈ پرسن یعنی ذہنی طور پر معذور فرد کا اگر کہیں سے آپ نے کوئی میڈیکل سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے تو اس کی کاپی ساتھ لگے گی اس کے علاوہ جو اس کے بہن بھائی ہیں یا اگر کوئی اور بلڈ ریلیشنز ہیں تو ان کے شناسی کارڈ کی فوٹو کاپیاں اور ساتھ میں ان کے ایفیڈیورٹس لگیں گے کہ اس درخواست گزار کو اگر ذہنی طور پر معذور فرد کا گارڈین مقرر کیا جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں اس کے ساتھ نیبرز کے دو تین ایفیڈیورٹس ساتھ لگتے ہیں اور جو کنسرڈ یونین کانسل ہوتی ہے وہاں سے بھی ہمیں سرٹیفیکیٹ لے کر کے ساتھ لگانا ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس میں کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ذہنی طور پر معذور فرد ہیں وہ اسی یونین کانسل کے رہائشی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ہمیں بس سرٹیفیکیٹ اور ایف آر سی جو ہے وہ ساتھ میں اس طرح کے ڈاکیمنٹس ہم جو ایپلیکیشن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس میں جمع کرواتے ہیں وہ ساتھ لگاتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس ہماری ایپلیکیشن کو پروب کرتا ہے ہمارے ڈاکیمنٹس جو ہم نے ساتھ اٹیج کیا ہوتے ہیں ان کو پروب کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ سیٹسفائی ہو ہماری ایپلیکیشن پر تو پھر وہ ہمیں ڈسٹرک کورٹ میں ایپلیکیشن فائل کرنے کی ریٹن فارم میں پرمیشن لیٹر کی صورت میں ہمیں ایک پرمیشن جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں اور اس پرمیشن لیٹر کو ہم اپنی ایپلیکیشن کے ساتھ لگا کر اور دیگر ڈاکیمنٹس جو ہم نے وہاں پہ فائل کیا ہوتے ہیں ان کو ساتھ لگا کر ہم ڈسٹرک اینڈ سے ہجائے صاحب کی عدالت پر یہ ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کا گارڈین مقرر کیا جائے اس ایپلیکیشن میں ہم پبلک اٹ لارج کو پارٹی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس منٹلی ریٹارڈر پرسن یعنی ذہنی طور پر جو معذور فرد ہوتا ہے اس کے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم پارٹی بنا کر یہ ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں ڈسٹرک اینڈ سے ہجائے صاحب خود اس ایپلیکیشن کو انٹرٹین کرتے ہیں یا وہ کسی ایڈیشنل ڈسٹرک جائے صاحب کو یہ ایپلیکیشن مارک کر دیتے ہیں ڈسٹرک یا ایڈیشنل ڈسٹرک جائے صاحب اس ایپلیکیشن کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے جو ہم نے پبلک اٹ لارج کو پارٹی بنایا ہوتا اس کی حد تک نیشنل لیول کے دو اخبار جن میں سے ایک اردو اور ایک انگلیش ہوتا ہے اس میں اخبار اشتہار کا آرڈر کرتے ہیں اور نیکسٹ ایڈ پر وہ جو منٹلی ریٹارڈڈ پرسن ہوتا ہے یعنی جو ذہنی طور پر معذور فرد ہوتا ہے اس کو پرسنلی کوٹ میں سمن کر لیتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پر جب ایسا شخص عدالت میں آتا ہے تو کوٹ انکواری کنڈکٹ کرتے ہوئے اس سے کچھ کوئسشنز کرتی ہے اور اگر کوٹ یہ سمجھے کہ واقعی ایسے شخص کی انٹیلیجنس بہت پور ہے وہ کوٹ کے سوالوں کے پراپر جواب نہیں دے رہا تو کوٹ ایسے شخص کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں ریفر کرتی ہے جہاں پر سائیکیٹرسٹ اور دوسرے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اس کا معاینہ کرتے ہیں اور اپنی فائنل جو ہے وہ اپینین ایک ریٹن فارم میں کوٹ میں سبمٹ کروا دیتے ہیں اس دوران عدالت ذہنی طور پر معذور افراد کے جو دوسرے بہن بھائی یا کوئی ماں باپ یا کوئی اور ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو سمن کرتی ہے ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو منٹلی ریٹارڈر پرسن ہے اس کو جو اپلیکانٹ ہے وہ اس کی کیر کرتا ہے اور اگر اپلیکانٹ کو اس کا گارڈین مقرر کیا جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوٹ فائنلی تمام ڈاکیمنٹس کو پروب کر کے جو سٹیٹمنٹس کوڈ میں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں ان کو مدنظر رکھ کے اور ڈاکٹرز نے جو اپینین سبمٹ کروائی ہوتی ہے اس کو مدنظر رکھ کے پھر ایسے درخواست گزار کے حق میں ذہنی طور پر معظور فرد کا گارڈین مقرب کیے جانے کا سرٹیفیکیٹ یا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ذہنی طور پر معظور فرد ہوتا ہے اس کی پروپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی صورت میں اس پروپرٹی کی منجمنٹ کے لیے کوٹ ایک منجر بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے جو اس گارڈین کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس پروپرٹی کو مینج کرتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اگر اس پروپرٹی میں سے کوئی رینٹ بغیرہ آتا ہے تو اس کو مینج کرتا ہے اور اس طرح کی تمام ریسپونسپلٹی جو کوٹ نے اس کے ذمہ لگائی ہوتی ہیں وہ ان کو سرانجام دیتا ہے لیکن ایسا منجر اس پروپرٹی کو کوٹ کی اجازت کے بغیر نہ تو ایکسچینج کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے نہ کسی کو سیل کر سکتا ہے نہ ہی وہ اس پروپرٹی کو عدالت کی اجازت کے بغیر پلچ کر سکتا ہے عدالت کے سامنے جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ اصل میں ذہنی طور پر معذور فرد کی بہتر نگہ داشت اور اس کی پروپرٹی کی بہتر انتظام و انسلام کا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق سٹیپس لیتی ہے جو کہ سیکشن ٹونٹی نائن ٹو سیکشن فورٹی سکس جو پنجاب منٹل ہیلتھ آرڈیننس کا ہے اس میں وہ تمام پروسیجر وہ تمام سٹیپس جو ہیں وہ اس میں دیئے گئے ہیں اور یہ تھا وہ قانون اور پروسیجر جس کے تحت کسی شخص کو ذہنی طور پر معذور فرد کا گارڈین مقرر کیا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹوپک پر بات کریں گے اسلام علیکم